بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک یہ چیپٹر ہم نے جتنا پڑھا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھو پھر پانچ کلاس ہو جاؤں گی چار یا پانچ کلاس آئی تنگز ہوئی ہیں جتنی بھی چیزیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری آپ کے پاس انفارمیٹیو انفارمیٹیو چیزیں تھی یعنی کہ یہ چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی اور ہم آگے چل کے اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے استعمال کریں گے ایم سی کیو اس کے حوالے سے زیادہ تر باتیں اس کے اندر تھی آج جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں ٹاپک وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے یہ ایگزامنیشن کے حوالے سے پیپر کے حوالے سے ایمپورٹن ٹاپک ہے اور ایگزیم میں اگر کوئی سوال آئے گا تو وہ پروڈکٹ آف ویکٹر سے آئے گا ایگزیم میں جو سوال آئے گا وہ آپ کا پروڈکٹ آف ویکٹر کے حوالے سے آپ کا سوال آئے گا تو اس طرح اس کو سیریس ہوگے دھیان سے اس کو دیکھئے گا ٹھیک ہے جو آپ سکرین شوٹ لے کر ہو جائے گا تو کافی پر لکھ بھی ل ملٹیپلیکیشن آف ویکٹر دو ویکٹرز کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پوزیشن ویکٹر کے اندر ویکٹر کے ایڈیشن ویکٹر کا مگنیٹیوڈ اور ہم نے دیگر چیزیں ڈسکس کی تھی ہم نے دو ویکٹرز کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے جب ملٹیپلیکیشن کی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹو ٹوزہ فور ہوتا ہے ٹو ٹریزہ سکس ہوتا ہے اور ٹو فورزہ ایٹ ہوتا ہے ٹو فائزہ ٹین ہوتا ہے تو بڑا مہسان سا معاملہ ہے مگر ویکٹر کی ملٹیپلیکیشن اتنی سادہ سہل آسان نہیں ہے جتنی سادہ سہل آسان لگ رہی ہے یہ ملٹیپلیکیشن بیسیکلی نمیرک نہیں ہوتی یہ ملٹیپلیکیشن بیسیکلی نمیرک نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے دیکھتے ہیں اس کو میرے بیٹا بنیادی طور پر جب بیٹا ہم فیزکس کی بات کرتے ہیں تو فیزکس is all about the study of physical quantities فیزکس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی فیزیکل quantities کے بارے میں پڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ there are seven fundamental quantities سات fundamental quantities ہمارے پاس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جتنی quantities ہوتی ہیں ان کو derived quantities کہتے ہیں the seven fundamental quantities are mass number one mass number two length number three time number four amount of substance number five electric current or number six ہمارے پاس temperature اور number seven ہمارے پاس luminous intensity ہوتی ہیں these are the seven fundamental quantities and fundamental quantities are those quantities which have their origin somewhere کہیں ان کا origin ہمارے پاس ہوتا ہے ان quantities کو fundamental quantities کہتے ہیں مگر فیزکس میں صرف سات quantities سنائے ہیں فیزکس پر ہزاروں کے ساتھ سے quantities ہیں یہ نئی quantities کیسے بنتی ہیں جب دو فیزیکل quantities کو ہم آپس میں multiply یا divide کراتے ہیں distance کو ڈیوائیڈ کروا دے time سے تو ایک نئی quantity create ہو جاتی ہے جس کا نام velocity ہوتا ہے کیا کریں میرے بیٹا اگر ہم distance کو ڈیوائیڈ کروا دے time سے بھر ایک دو دنوں میں درور سن لیں پھر بتاتا ہوں when two physical quantities are multiplied together جب دو فیزیکل quantities کو آپس سے multiply کرتے ہیں تو نئی new physical quantities ہمارے پاس فارم ہوتی ہے یعنی جب multiplication of physical quantity کی بات کرتے ہیں تو the multiplication of physical quantity means the formation of new physical quantity سمجھ لیں غور سے multiplication of physical quantity کے مطلب ایک اور الفاظ میں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ it will create, it will formate the new quantity a new quantity is generated مثال کے طور پر میرے بیٹا دیکھ لینا اگر ہم distance کو میرے بیٹا distance ہمارا s ہوتا ہے اس distance کو بیٹا اگر ہم divide کروا دے اس سے time سے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام velocity ہوتا ہے کیا نام ہوتا ہے بیٹا اس کا velocity اس کا نام ہوتا ہے ماسک اگر multiply کرا دیا جائے acceleration سے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام force ہوتا ہے آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اگر ماسک کو multiply کرا دے velocity سے تو اس کا نام momentum ہوتا ہے اور میرے بیٹا اگر force کو multiply کرا دیا جائے displacement سے تو اس کا نام work ہو جاتا ہے اور اگر میرے بیٹا work کو divide کروا دیا جائے time سے اگر work کو ہم divide کروا دے اس سے میرے بیٹا time سے تو اس کا نام power ہوتا ہے بتانے کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب physics میں ہم multiply divide کرتے ہیں تو this is not ordinary or the arthematical multiplication arthematical multiplication division نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ کیا ہوتی ہے میرے بیٹا بلکہ یہ formation of new quantity ہوتی ہے اب جن دو physical quantity یعنی اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو one physical quantity multiply by second physical quantity will form a new physical quantity یعنی اگر میں آپ کو سامنے سکرین پر لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں کہ physical quantity number one physical quantity شورٹ کٹ میں کر دیتے ہیں physical quantity one کو میرے بیٹا اگر میں multiply کرا ہوں physical quantity two سے physical quantity two سے میرے بیٹا اگر multiply کیا جائے گا تو it will form it will create a new physical quantity اس کے نتیجے میں کیا ہوگی میرے بیٹا اس کے نتیجے میں ہمیں new physical quantity حاصل ہوگی اس کے نتیجے میں ہمیں نئی physical quantity حاصل ہوتی ہے multiplication means the formation of new physical quantity یہ بات آپ سمجھ لیں یہ ordinary دو اور دو چار والی multiplication ہے نہیں ہم یہاں پر اسپیشل کیس پڑھنے جا رہے ہیں اور اسپیشل کیس میں چاہوگا میرے بیٹا کہ یہ جن دو physical quantity کو multiply کرائیں گے جن دو کو multiply کرائیں وہ دونوں ویکٹر ہوں گی جن دونوں physical quantity کو ہم multiply کرانے جا رہے ہیں یہ دونوں physical quantity ہمارے پاس جو ہوں گی وہ وہ دونوں physical quantity ہمارے پاس ویکٹر ہوں گی انٹریسٹنگ بات یہ ہے میرے بیٹا کہ جب دو physical quantity کو آپس میں multiply کرائے جاتا ہے اور دونوں ویکٹر ہوں جب دو ویکٹر quantity اس کو multiply کراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس سننے در غور سے اگر ہم کیا کریں کہ دو جو quantity multiply ہو رہی وہ دونوں ویکٹر ہوں اب اس کے در نہیں چلے گی ماس نہیں چلے گا ٹائم نہیں چلے گا اگر دونوں multiply ہونے والی quantity ہمارے پاس ویکٹر ہو تو جن نئی بننے والی quantity ہوتی ہے وہ scalar بھی ہو سکتی ہے ویکٹر بھی ہو سکتی ہے انٹریسٹنگ بات یہ multiply ہوں گے دونوں ویکٹر multiply کون ہوں گے multiply دونوں ویکٹر ہوں گے اور جو نئی physical quantity ہمارے پاس فارم ہوگی this new physical quantity can be scalar اور can be vector multiply ہونے والے دونوں کون ہیں جن دوں کو multiply کرا رہے ہیں these two quantities must be vector two vector quantities are multiplied multiply ہونے والے دونوں ویکٹر ہوں گے جو نئی quantity بنے گی that may be scalar that may be vector اس کا مطلب یہ ہوا میرے بیٹا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو ویکٹر پروڈکٹ ہے جو multiplication of vector ہے اس کو ہم دو حصوں میں classify کر سکتے ہیں types of vector کو دو حصوں میں classify کر سکتے ہیں ایک جس میں scalar quantity حاصل ہو رہی ہو one in which we will obtain the new physical quantity جو نئی physical quantity بن رہی ہے ہو سکتا ہے وہ scalar ہو اور جو نئی دوسری quantity بن رہی ہے ہو سکتا ہے میں بھی vector ہو when two vector quantities are multiplied a new scalar or vector quantity can be obtained hence there are two types of vector product vector product vector product کے ہمارے پاس دو type ہو سکتے ہیں one is called scalar product ایک نام کیا ہوتا ہے میرے بیٹا ایک کا نام ہوتا ہے scalar product اور دوسرے کا نام ہوتا ہے vector product ایک کا نام ہوتا ہے scalar product اور ایک کا نام جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ vector product ہمارے پاس نام ہوتا ہے اب یہاں سے product کے بھی دو پارٹ ہو گئے ایک scalar product ہو گیا اور ایک vector product ہو گیا ایک کیا ہو گیا میرے بیٹا ہے scalar product ہو گیا دوسرا ہمارے پاس ہو گیا vector product یہ جتنی بھی بات ابھی تک بتائی ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو کہ دو vectorوں کو multiply کرنے کے نتیجے میں ایک نئی physical quantity create ہوتی ہے that may be scalar اور vector اب آگے سے جو topic کرنے جا رہے ہیں توجہ دے کے غور سے دھیان سے دیکھئے گا اب بارے بارے دونوں پڑھیں گے scalar product ایک الگ پارٹ ہو گیا ہے vector product ایک الگ پارٹ ہو گا scalar product کا ایک اور نام dot product بھی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے آگے چل کے بتاتے ہیں آپ کو دو طرح کی definition ہوگی ایک qualitative definition ہوتی ہے quantitative definition ہوتی ہے qualitative properties کے حوالے سے ہوتی ہے quantitative فارمولے کے حوالے سے ہوتی ہے product of two vector results into a scalar quantity جن دو quantity کو multiply کر رہے ہیں وہ دونوں quantity کون ہے میرے بیٹا جن دو quantity کو multiply کر رہے ہیں اگر وہ vector quantities ہو اور نتیجے میں جو نئی quantity ہمیں حاصل ہو that is a scalar quantity اور اس کی multiplication کی نتیجے میں quantity we have is a scalar quantity then such a multiplication is called scalar product the new formed quantity is a scalar quantity means it does not require direction for its specification مگر جن دونوں کو multiply کریں گے that must be vector quantities now then now we have now we have which is sine theta cos theta to cosine of angle ہوتا ہے a dot b is equal to a b cos theta کیا ہوتا ہے a b cos theta ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے بیٹا جب بھی میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہا تھا اور میرے بیٹا پھر آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ویکٹر جب بھی لکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایرو کا نشان برانا لازمی ہوتا ہے بعض دفعہ ہم سے بھی اس ہو جاتا ہے تو آجورہ verify کر لیجئے گا check کر لیجئے گا جہاں پر right side میں جو دھمنے لائنوں کے درمیان میں لکھا ہے یہ magnitude ہے magnitude ہے تو اس میں ایرو نہیں آئے گا cos theta theta angle ہے a اور b کے درمیان theta ہمارے پاس angle ہے کس کے درمیان a اور b کے درمیان angle ہے where theta is the angle between the vectors such that theta theta is less than theta theta جو ہمارا ہوگا zero اور π کے درمیان ہوتا ہے theta کی value کیا ہوتی ہے zero اور π کے درمیان value ہمارے پاس ہوگی zero اور ورنٹی کے درمیان میں value ہوتی ہے ورنٹی سے بڑی value نہیں ہوگی a dot is placed between the vectors اگر آپ دیکھو بیٹا غور سے تو ویکٹر کے درمیان ہم نے کیا کیا ہے dot لگایا ویکٹر کے درمیان ہم نے dot لگایا اگر آپ کا ہو تو بڑا کر کے لگا دیتا ہوں ویکٹر کے درمیان اس طریقے سے ایک dot کا نشان لگایا جاتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے میرے بیٹا کہ اس کا ایک اور نام ہوتا ہے کیا نام ہوتا ہے اس کا اس کے درمیان ایک dot کا نشان لگاتے ہیں اسی وجہ سے اس کو dot بال بھی کہتے ہیں sceler product کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے درمیان میں dot کا نشان لگاتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام dot بال بھی ہمارے پاس ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اب اس کی ایک qualitative definition بھی ہوتی ہے the product of the magnitude of one vector and the projection of another vector onto the first vector اس کی ایک اور جو definition ہمارے پاس ہوتی ہے a dot b کی یہ برابر ہوتا ہے a dot b is equal to a into b of a اب یہ b of a کیا ہے یہ در گھپلے بازی والا کامت توجہ سنید ہے غور سے جو b of a ہے اس کا نام ہے projection of vector یہ بہت آپ کو آگے help out کرے گا اور بہت آپ کو پتا ہونا چاہیے سمجھنا ہونا چاہیے اور وہ ہے کہ projection کیا ہوتا ہے ہمارے پاس projection کیا ہوتا ہے اس کو توجہ سے diagram بناتا ہوں سمجھئے گا فرض کرتے ہیں میرے پاس ایک vector ہے a نیچے ہمارے پاس ایک vector ہے فرض کرتے ہیں نام شہد میں لکھا نہیں بینے یہ vector میرے پاس فرض کرتے ہیں a ہے یہاں پر دوسرا ایک vector میرے پاس موجود ہے اس vector کا نام ہے b اب میں نے کیا کیا میرے بیٹا کہ میں نے اس vector b پر سے ایک perpendicular draw کیا سننے بھٹا غور سے اس vector b پر سے میں نے کیا کیا ایک perpendicular draw کیا ہے یہ جو حصہ بنے گا نا جو ہم نے perpendicular میرے بیٹا draw کیا ہے اس حصے کا نام ہوتا ہے projection پر جیکشن یہاں سے لے کر یہ جو پارٹ ہوگا لیتنا اس حصے کا نام ہوتا ہے projection of b on to a اور یہ سکیلر ہوتا ہے یہ سکیلر ہوتا ہے کہ ہوتا ہے بیٹا یہ سکیلر ہوتا ہے اور یہ برابر ہوتا ہے بی کاؤس تھیٹا کے اس کے برابر ہوگا بیٹا یہ اس کے برابر ہوگا یہ بی کاؤس تھیٹا کے برابر ہوگا where b of a is the projection of b on to a a projection کیا ہے بیٹا projection of b on to a is the component of vector b جو vector b ہے نا اس کا میں نے component بنایا ہے کس کی direction میں component of b on to a یعنی میں نے a کی direction میں اس کا میں نے component جناب بنایا ہے اور یہاں سمجھ لو کہ جو b of a ہے کس کے برابر ہوگا جو b of a ہمارے پاس ہوگا وہ برابر ہوگا کس کے میرے بیٹا بی آف اے کے مطلب ہوگا b کاؤس تھیٹا کیا ہوگا میرے بیٹا بی کاؤس تھیٹا ہمارے پاس ہوگا میں نے کیوں لکھ دیا ہے بی کاؤس تھیٹا ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے بھائی نشان لگا جاتے ہیں درمیان میں چیٹا بن جائے گا بی کاؤس تھیٹا کے برابر ہوگا بی آف اے ہوتا ہے بی آف سیٹا ہوتا ہے یہ چیز بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آگے چل کے جو آپ کو پروڈیکشن ہے یہ بات آپ نے سمجھ دیئے کہ اے ڈالٹ بی کو پروڈیکشن کی فارم میں ریپیزنٹ کر سکتے ہیں یہاں پھر غرف سے دیکھنا میرے بیٹا ایک بات اور سمجھنے کی یہاں پر توجہ دیکھے سکرین پر غرف سے دیکھ لو یہاں پر کہ میں نے اے پر ایرو ہے بی پر ایرو ہے یہ دونوں مگر یہاں نا اے پر ایرو ہے نا بی آف ای پر ایرو ہے نا اے پر ایرو ہے نا بی آف ای پر ایرو ہے اس کا مطبع یہ دونوں سکیلر ہے جو پروڈیکشن ہوتا ہے لو اسکیلر ہوتا ہے پرڈیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا وہ سکیلر ہوتا ہے خیال رکھنا مدارد سکیلر فروجی اگر کونٹٹیٹیلی ہے Mohamed پر بچتے ہیں یہ آپ کے جو پہلی اور موسٹ امپورٹن پروپرٹی ہے وہ ہے وہ ہے ورک ورک is the example of a scalar product which is obtained by multiplying the vector force and displacement اور in the other words we can say that ورک is the dot product or scalar product of force and displacement ورک is the dot product of force and displacement چپٹر سیون جب پڑھ رہے تھے تو وہاں نے آپ کے بعد بتائے بھی تھی فارمولیس کا ہو جائے گا و برابر ہوتا ہے f d cos theta کے یہ mcqs کے لئے بھی بہت important exam کے ذر پوچھتے ہیں ورک is the dot product of dash and dash اس کا مطلب ہے کہ ورک خود اس کے ذر ہوگی again یہاں پر میرے بیٹا توجہ دے کے غور سے دیکھ لو میں نے f پر arrow لگایا ہے d پر arrow لگایا ہے means that f and d are vector quantities f and d are vector quantities f اور d ہمارے پاس vector quantities ہیں مگر جو ڈبلو ہے میرے بیٹا اس ڈبلو پر میں نے ایرو نہیں لگایا ہے ڈبلو اس کے ذرے ڈبلو پر ایرو نہیں لگایا ہے ڈبلو ہمارے پاس اس کے ذرے another اور جب ڈاٹ کوٹ آئیں گے تو کسٹ آئے گا power is the another scalar quantity which is obtained by multiplying two vectors force and velocity دوسرے الفاظ میں power is the dot product of force and velocity p is equal to f dot p again we see that there is no arrow on p p پر arrow نہیں ہے but f and v have the arrow f or v پر arrow ہے دوسرے الفاظ میں f v cos theta کی پرامر ہوگا properties of dot product of dot product properties these are important dot product properties mcqs کے حوالے سے important definition and example definition and example are important for the question topic مکمل ہوتا ہے تو میں آپ کو پھر سوال بھی لکھا دوں گا کہ exam میں سوال کس طریقے سے آئے گا ویسے model paper کے اندر بھی سوال ہے آپ دیکھ سکتے properties of dot product dot product properties جنہا آپ دیکھتے ہیں پہلی property یہ ہے کہ اگر vectors parallel جب vectors parallel ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی direction same ہوگی when two vectors are parallel to each other then angle between them is zero degree سمجھ لیں بٹا کور سے اگر دو میرے پاس شہزادے vector ہیں اور دونوں کی direction ہمارے پاس کیا ہے same ہے ایک vector فرض کرو میرے پاس یہ a vector ہے اور اس کے بعد میرے پاس ایک اور vector ہے فرض کرو میرے پاس b vector ہے یہ دونوں same direction میں ہیں جب same direction میں ہوتے ہیں تو angle 0 ہوتا ہے اور جب میرے بٹا angle میرے پاس 0 ہو جائے گا تو cos 0 put کریں گے cos 0 کی value 1 ہوتی ہے cos 0 ہے cos 0 کی value 1 ہوتی ہے اور جب cos 1 put کریں گے میرے بیٹا تو answer کیا جائے گا simply a dot b آ جائے گا کیونکہ cos 0 کی جگہ پر بنا گیا simply a dot b ہے اور اس ایسی صورت میں ہمارے پاس جو dot product ہوتا ہے maximum ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میرے بیٹا dot product is maximum یہ بھی exam کے اندر mcqs کے اندر پوچھ سکتے ہیں کہ dot product کا maximum ہوگا parallel پر ہوگا perpendicular پر ہوگا یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ویکٹر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں میرے بیٹا parallel ہوتے ہیں the dot product will be maximum in this case اس case میں dot product ہمارا maximum ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے بیٹا next ہمارے پاس ہے vector dar equal دونوں same vector ہے پہلا a ہے دوسرا بھی a ہے پہلا b ہے دوسرا بھی بھی ہے دونوں vector same ہے جب same ہوں گے تو ان کے magnitude بھی same ہوں گے ان کی direction بھی same ہوگی آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو equal vector کی definition بھی لکھائی تھی vector dar equal کے مطلب ہے کہ a dot a ہے دونوں vector برابر ہیں ایک a ہے دوسرا a ہے جب vectors equal ہوں گے دونوں a ہوں گے تو ان کی direction بھی same ہوگی اور جب direction same ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ angle ان کے درمیان zero degree ہوگا جب direction same ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان جو angle ہوگا the angle will be zero degree ان کے درمیان جو angle ہوگا وہ zero degree angle ان کے درمیان ہوگا cause zero one ہوتا ہے تو a dot a square ہوگا یہ والا ایم سی کچھ بہت important exam کے اندر پوچھتے ہیں کونسا a dot a is equal to dash a dot a is equal to dash یہ ایم سی کیوز بہت important ہے یہ ذہن میں رکھئے گا a dot a is equal to dash جو ایم سی کیوز کے اندر option ہوگا وہ ایم سی کیوز کے اندر آپ کا option ہوگا کونسا a square ہوگا یہ blank کے اوپر ہوگا تو a dot a جو آپ کا ہوتا ہے وہ a square کے برابر ہوتا ہے a dot a ہمارا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میرے بیٹا a square کے برابر ہمارے پاس جناب جو ہے وہ ہوتا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ والا portion آپ کا ایم سی کیوز کے اندر ہوگا بلکل ذہن میں رکھئے گا اس کو one more we have property that if vectors are perpendicular اگر دو ویکٹر ایک دوسرے کے perpendicular جب ویکٹر پرپینڈکلر ہوں گے میرے بیٹا تو ان کے درمیان کتنا انگل ہوگا جب ویکٹر پرپینڈکلر ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو انگل ہوتا ہے میرے بیٹا وہ ہوتا ہے 90 ڈگری اس طریقے سے دیکھ لو ایک ویکٹر یہ رہا اور جو دوسرے ویکٹر ہمارے پاس ہے وہ اس کے پرپینڈکلر ہمارے پاس اور اوپر ہے تو ان کے درمیان جو انگل ہمارے پاس ہوگا the angle between them will be 90 ڈگری اور جب انگل میرے بیٹا 90 ڈگری ہو جائے گا theta 90 ہو جائے گا اور a dot b is equal to a b cos 90 ہو جائے گا cos 90 کی value 0 ہوتی ہے the value of cos 90 is 0 اور جب 0 کی value بیٹا پوٹ کروں گا تو multiply ہونے پر سارا کے سارا آنسر 0 آ جائے گا multiply کرنے پر سارا کے سارا آنسر 0 آ جائے گا and 0 is the lowest possible value اس کے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ dot product کیا ہوگا بیٹا آپ کے پاس dot product is minimum dot product ہمارا ہوگا dot product ہمارا minimum ہوگا سب سے کم ہوگا کب بیٹا منم ہوگا dot product is minimum جب آپ کے پاس ویکٹر پرپینڈکلر ہوں گے اور یہاں یہ بات واضح رہے کہ جب parallel ہوتے ہیں میرے بیٹا تو parallel ہونے کی صورت میں جو dot product ہمارا ہوتا ہے وہ dot product نہ بھول گئے تھے dot product جو ہمارے پاس ہوگا وہ آپ کا maximum ہوگا زیادہ سے زیادہ ہمارا ہوگا parallel میں maximum ہوتا ہے perpendicular میں minimum ہوتا ہے then we have one vector is null اگر دونوں میں اس کو ایک ویکٹر null ہو جائے کیا ہو جائے میرے بیٹا جو دو ویکٹر تھی a اور b اگر ان میں سے کوئی ایک ویکٹر اگر ہمارے پاس null ہو جائے null کے مطلب ہے کہ اس کی value zero ہو جائے null کے مطلب کیا ایک value اس کی zero ہو جائے تو کیا ہو جائے گا میرے بیٹا فرض کریں بی zero ہے فرض کرتے ہیں جو b کا magnitude ہے جو second vector ہے وہ null vector ہے اس کا magnitude zero ہے جب a dot b نکالیں گے تو zero آئے گا جب zero آگے درمیان میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک ویکٹر اگر null ہو جائے گا تو dot product zero جائے گا کوئی بھی ایک ویکٹر اگر null ہو جائے گا تو اس کا جب dot product ہے the dot product will be zero dot product آپ کا zero ہو جائے گا اس سکرین پر